امام زرکانی علیہ الرحمن نے حضور علیہ السلام کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبی سے باہر نکلے چلتے چلتے مدینہ تلمنورہ سے باہر ہو لیے تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا تھا ان کے خیمے بھی نصب تھے اور ان کے اونٹ بھی باہر بندے تھے جب میرے حضور وہاں سے گزرے نہ تو حضور علیہ السلام کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر رک گئی آقا کریم علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا دعا کیا کرو مولا ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائیں تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائیں چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں رب بھی راضی ہو رب کا محبوب بھی راضی ہو بلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی نراس ہو تو حضور علیہ السلام نے اہل کافلہ سے پوچھا کہ تم اونٹ بیچتے بھی ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا گاہ کتنا سونا آ گیا تو کہا ہاں بیچتے ہیں میرے شیخیں طریقت پڑھا کرتے ہیں نی میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور علیہ السلام نے پوچھا تو کہا ہاں بیچنا ہے کتنے کا بیچتے ہیں اتنے کا بیچتے ہیں قیمت تیہ ہو گئی تو حقیق کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو بندہ نکت سودا دیتا ہے تو اس کا عطا پتا نہیں پوچھا کرتا لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے جانتا ہوتا ہے یا کوئی شیع گروی رکھ دیتا ہے یا کوئی شخص زمانت ڈال دیتا ہے اب حضور علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی جانتے تھے کوئی نہیں پتا پوچھا کوئی نہیں شیع گروی رکھی کوئی نہیں حضور بس اتنا کہا کہ تم انتظار کرو میں آ کر تمہیں قیمت بیچ دیتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دیئے جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یار وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے کیا خیال ہے حضور والا جس نبی کی چال اتنی سونی ہے ان کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا وہ کسی شاعر نے حد کر دی اور کیا خوب کہا کہا قدموں پہ جبی کو رہنے دو قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا تو جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے اور جب محبوب علیہ السلام آنکھوں سے اوجل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا ہی نہیں تھا یار کو اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو مو سے پھول جڑتے تھے میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا اے کہنے لگا یار میں تو خوبصورت جیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا کیا خوب سجندیاں اکھیاں نے جیویں پارکے سرائیاں رکھیاں نے آنکھیں کیا کہوں جیسے بابِ حرم کھلا ہو کسی نے بازو پکڑا اور کہا میاں تو بڑا سیانہ بنتا تھا تو بھلا ان کا پتہ پوچھ لیتا وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار ظلفیں دیکھتا رہ گیا اللہ اکبر تو حجے میرا یار نے ڈٹھا جن ویہ کے چند شرماوے عدی راتی دین چڑ جاوے جو رخ تو نکاب اٹھاوے جو نکلے سیر کرننو سارا گلشن سیس نواوے جو ہاتھ پھلاں ویچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین شیلے مصر سیلے ویچ سونا کجل سوہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیوے میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متہ بید بھی ہو جاوے علم خدا نے اینہ دیتا اکلاں ویچ نہ آوے اکل خدا نے اینی دیتی علمہ ویچ نہ آوے کیے جواز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دینے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سا نکدر نظر نہ آوے میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جب ہوش آیا سکتا ٹوٹا تو ایک کہنے لگا یار اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا جب انہوں نے کہا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا اونٹ ہتھیا کے لے گیا اگر وہ نانا آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی زمانت میں دیتی ہوں لیکن ان کے خلاف کوئی میلہ لفظ نہ بولنا یار نو میلی اکھنا وے کھی متا مرسیف کافر ہو کے یار رک کر ایک لمحے کے لئے کہنا چاہوں گا اس نے ابھی بخاری شریف نہیں پڑی اس نے ابھی مسلم شریف نہیں پڑی اس نے ابھی قرآن کی آیات نہیں پڑی لیکن جب محبوب کے خلاف بات ہوئی وہ خیمے کا پردہ اوٹ کے آگئی کہنے لگی تم قیمت اونٹ کی میرے سے لے لینا لیکن اس پیارے کے خلاف بات مت کرنا یار نو میلی اکھنا وے کھی متا مرسیں کافر ہو کے ان کی ڈھارس بندی شاید یہ جو زمانتیں دیری یہ جانتی ہوگی سیلے زمانتیں دیری کہا تُو جو آگے بڑھ بڑھ کا زمانتیں دیری ہے کیا تُو ان کو جانتی ہے کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں تو کہا پھر تُو کیوں زمانتیں دیری ہے تو اس نے جو بات کہی وہ بڑی خوبصورت تھی وہ کہنے لگی جب تم سے وہ باتیں کر رہے تھے نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہوئی نہیں سکتا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دے کے صورت تیری اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا تھا ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ پہنچ گئے کہا اے اہل کافلہ ہمارے آقا نے اونڈ تم سے خرید ہے کہا ہاں ہم سے خرید ہے کہا یہ خجوریں تمہاری زیافت کے لئے بیجی ہیں اور یہ خجوریں محبوب نے بیجی ہیں ان سے اپنی قیمت پوری کر لو وہ کہنے لگے قیمت بات میں پوری کریں گے پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے کہا یہی خجوروں کا جنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے یہ اس پیارے کا ڈیرہ ہے امام زرکانی پرماتے ہیں سارے اہل کافلہ اٹھے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہوگے تیری تک کے ادعوہ میں مرید ہوگے مزہ تو اس بات کہنا ہم تین گھنٹے تقریر کریں لوگوں کے عقائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے یہ میری اوقات ہے یہ آج کے خطیب کی حیثیت ہے لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں ہاں ہاں وہی سے مزین دلائلِ نبوت نہ پیش کریں بلکہ صرف خموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں یار لوگ کلمہ پڑھتے پیچھے مدینے پہن جائیں پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ نہیں اسی لئے میرے شیخِ طریقت پڑا کرتے ہیں ڈٹھے ورک پھول قرآن دے سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونو آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مقا دیتی تساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تم نے پتہ نہیں کسے دیکھا کیسی کیسی باتیں کرتے ہو ہم تو ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں یار جو بات بھی نہیں کرتے مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے اللہ اکبر